ہر یاش کے حسین کے لب پر گئے صدا لبیت یا محمد حاضر ہے یا محمد حاضر ہے یا حسین الحمدللہ الحمدللہ بہدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی عبادہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ لظیم اسٹیج پر تشریف حرما زومائے کرام اور حضرات و خواتین حمایت مظلومین کانفرنس کا یعظیم الشان اجتماع آپ کے جذبات کا آکاس ہے آپ نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ آج اس استماع کا انقاط کیا عزیزان امن پاکستان اس وقت عالم کفر کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے اور عراق شام لیبیا کی بربادی کے بعد اب دشمن کی نگاہیں پاکستان پر ہیں وہ یہاں ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ باہم مختلف طبقات ایک دوسرے کی گردنیں گاٹیں اور ہر ایک ان میں سے حق پر ہونے کا اور اپنے مخالف فریق کو باطل ثابت کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں کتنا بڑا عالمیہ ہے کہ مسلمانوں کے شاعر کو مٹانے کی سازش ہو رہی ہے وہ کچھ کیا جا رہا ہے جو ماضی قریب میں کبھی نہیں ہوا آستانوں اور خانقاہوں کو جو پیغام محبت کا ہمیشہ ایک اہم سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں تہت ایخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گزشتہ دنوں خیر پور میں ایک تین سو سالہ پرانے مزار کو اس ظالمانہ انداز میں اس کی بے حرمت ہی کی گئی کہ صاحب مزار کی قبر بھی کھوٹ دی گئی اس سے پہلے کئی مقامات پر مزارات کی بے حرمتی ہوئی مساجد مدارس امام بارگاہوں کو نشانہ بنایا گیا سوچ نہ یہ ہے کہ یہ کرنے والا دشمن آخر کب تک چھپا رہے گا اور کب تک ہم اسی طرح خاموش بیٹھے رہیں گے جس طرح کے عراق کی تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ جب دائش کی حرکتیں حد سے آگے بڑھ گئیں تو وہاں کے ظومہ نے مشترک طور پر بریگیٹ تشکیل دیئے اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق تین اہل سنت اور پانچ اہل تشیعوں کی بریگیٹ مشترک طور پر دائش کو پیشے دھکیل رہے ہیں تقریب اور موسل سے دائش کو نکال دیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں بھی متحد ہونے کے لیے کسی ایسے سانہے کا انظار کرنا پڑے گا یا ہم پہلے سے سانہے سے قبل ہی متحد ہو کر اپنی صفوں میں ان لوگوں کی نشاندہ ہی کریں گے جو ایک دوسرے کو باہم لڑوانا چاہتے ہیں عزیزان من قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان میں شیعہ اور سنی کا اتحاد ہمیشہ قائم رہا اور جب بھی کسی نے اس اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی تو زی شعور افراد آگے بڑھیں اور انہوں نے اس اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے قربانیہ دی وہ مختلف پاکستان میں چلنے والی تحاریک ہو تحریک خط میں نبوت ہو یا اس کے بعد والی تحاریک ہو متحدہ مجلس عمل ہو ملی یگیتی کانسل ہو یا دیگر وہ فارم ہو جن پر مختلف مقاتبیں فکر جمع ہوئے ہمیشہ ان کے اندر سب نے مل کر یہ اہد کیا کہ وہ پاکستان سے انتہا پسندی کا خاتمہ کریں گے اب وقت آ پہنچا ہے کہ ہم متحد ہو کر انتہا پسندوں کے خلاف تکفیریوں کے خلاف ان نام نہاق سلفیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں جو ایک دوسرے کی کردنزلی کو جائز قرار دیتے ہیں جو اللہ اکمر کے نعرے لگا کر انسان کے زباہ کرنے کے عمل کو جہاد سمجھتے ہیں جو ایک دوسرے کی بستیوں پر حملہ کرنے کے بعد ان کی خواتین کے ساتھ ظالمانہ سروع روا رکھتے ہیں ایسے دریدہ دہن ایسے انسانیت کے بدترین افراد کو ہرگز ہرگز ہم پاکستان میں پنپنے کا موقع نہیں دیں گے اکثر ہمارے بعض ادارے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ پاکستان میں دائش کا وجود نہیں ہے تو یاد رکھئے کہ دائش کسی ایک لشر کا نام نہیں ہے بلکہ انتہا پسندی کی ایک فکر کا نام ہے اور یہ فکر پاکستان پہنچائی جا رہی ہے پاکستان کے وہ طوقات جو ایک دوسرے پر کفر کے فتحے لگاتے رہے جو انتہا پسندانہ ازائم رکھتے ہیں وہی دائش کی ایک شکل بنتے جلے آ رہے ہیں اس لیے لازم ہے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں ہم اپنی صفوں میں اتحاد مرقاہ رکھیں اور انتہا پسندی کے خلاف سیسا پلائی ہی دیوار بن جائیں اسی میں ہماری آنے والی نسلوں کی بقاہ ہے اور اسی میں پاکستان کا تحفظ ہے آئیے مل کر اہد کریں کہ پاکستان میں کسی بھی صورت میں کسی تکفیریت اور انتہا پسندی کو پنکنے کا موقع نہیں دیں گے اللہ اور اس کا رسول ہمارا حافظ و ناصر ہو مما علینا اللہ البلاغ کسی تکفیریت